اگر مکمل حق کی کی جائے گی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ایسے حقائق تو بیان کیے جائیں جن سے کسی کو گدند نہ پہنچتا ہو کسی کو وہ جا کر ٹکراتے نہ ہوں اور ایک جو ہے جنٹلمن ایگریمنٹ ہو کہ دیکھئے ہم وہ بات بیان نہیں کریں گے جو آپ کو پسند نہ پسند ہو باقی باتیں ہمیں کرنے دو جیسے آج کر ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے نماز روضہ حج زکاة آپ امریکہ میں جا کر بھی واس کہیں گے اس کا تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں آپ سعودی عرب میں واس کہیے کوئی آپ کو روکے گا نہیں اسرائیل میں جا کر واس کہیے کوئی نہیں روکے گا لیکن آپ اسلام کے نظام سیاسی معاشی معاشرتی کی بات کریں گے اب ظاہر بات ہے کہ اس کو برداشتیں کیا جائے گا امریکہ کے اندر اس لئے آج آپ کو معلوم ہے کہ ساری بات کیا چل رہی ہے امریکہ کی طرف سے وہ کہتے ہیں war within اسلام we are not going in war against اسلام ہم اسلام کے خلاف کو جنگ نہیں کر رہے ہاں war within اسلام ہم چاہتے ہیں آپ سمجھ رہے اس بات کو war within اسلام کیا ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے لبرل ہے وہ بس نماز روضہ بس عقیدہ بس نام کے مسلمان ہیں انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اسلام کا نظام عملا قائم ہو دنیا کے اندر اس لئے ان سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے انہیں تو ہم سینے سے لگانے کیوں تیار ہیں وہ آئے امریکہ میں سینے گوگس خرید لیں مسجد بنا لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں چرچ خرید لیں مسجد بنا لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس نماز روضے والے دین سے مذہب سے اسلام بحثیت مذہب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہماری لڑائی ہے اس political اسلام سے اس fundamentalist اسلام سے جو یہ چاہتا ہے کہ اسلام ایک نظام زندگی کی حسیت سے قائم ہو نافذ ہو ظاہر بات ہے وہ تو پھر ہمارے بندے مقابل آگئے ہیں ایک ہمارا نظام ہے ہمارا capitalistic نظام ہمارا secular جمہوریت کا نظام یہ تو ہمیں بہت عزیز ہیں ہم اس کی قربانی کسی سے شکل میں برداشت نہیں کر سکتے لہذا ہم مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹھ کر لڑائیں گے war within اسلام کہ جو صرف نماز روضے والے اسلام کے ماننے والے ہیں وہ منظم ہو کر وہ بےخکنی کریں ان مسلمانوں کی جو اسلام کو ایک سیاسی قومت کی حیثیت سے ایک ریاست کی حیثیت سے ایک حکومت کی حیثیت سے ایک مکمل معاشرے کی حیثیت سے ایک مکمل معاشرے نظام کی حصے سے دیکھنا چاہتے یہ ہے اصل میں وہ معاملہ کہ اگر آپ پورے حق کی دعوت دیں گے تو لازمان مخالفت ہوگی بلکہ اگر مخالفت نہیں ہوتی تو یہ ثبوت ہے کہ آپ پورے اسلام کی دعوت نہیں دے رہے آپ نے کہیں نہ کہیں باطل کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے کہیں کوئی آپ کا جنٹل مین ایگریمنٹ ہے ان کی دکھتی رگوہ کو آپ نہیں چھیڑ رہے ہیں تب ہی وہ مخالفت نہیں کر رہے ہیں ورنہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی دکھتی رکھ پر آپ کا ہاتھ پڑے اور ان کی مخالفت نہ ہو